ہوای میں موجود دنیا کا سب سے بڑا فعل آتیش فشاں ماوہ لووہ تقریباً چالیس سال بار پھٹ پڑا ہے لاوے کا بہت زیادہ تر چوٹی کے اندر موجود ہے لیکن ایدگرد کے ریائشوں کو ایلٹ کر دیا گیا ہے اور راہ گرنے کے خطرے کے بارے میں پیش کی خبردار کیا گیا تھا امریکی جیولیجیکل سرویس یو ایس جی ایس نے کہا ہے کہ صورتیال تیزی سے بدل سکتی ہے آتیش فشاں کے خطرے کی سطح کو بھی مشورہ سے انتباہ میں اپگریٹ کیا گیا ہے جو کہ آلہ ترین درجہ بندی ہے ہنگامی امدازی حکام کا کہنا ہے کہ فیلحال انخلاق کے لیے کوئی اکامات جاری نہیں کیے گئے ہیں اور آبادی والے علاوہوں کے بھی متاثر ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے موانہ لووہ ہوائی آتیش فشانوں کے نیشنل پارک کے حدود کے اندر واقع ہے جو امریکی ریاست کے بگ آئی لینڈ نامی جزیرے کے نفذ اس پر محید ہے آتیش فشان سطح سمندر سے چار ہزار ایک سو ستر لیٹر بلند ہے اور دو ہزار مربع میں سے زیادہ کے رقبے میں پھیلا ہوا ہے یہ آتیش فشان اتبار کو مقامی وقت کے مطابق رات ساڑھے گیارہ بجے ایک کلڈیرا چھوٹی میں پھٹا کلڈیرا راز کھوکلے دانے ہوتے ہیں جو آتیش فشان پھٹنے کے بعد پر چھوٹی پر بنتے ہیں خطے میں حالیہ زنگلوں کے ایک سلسلے کے بعد انتباہ بار جاری کیے گئے تھے کہ ممکنہ ہے کہ آتیش فشان پھٹے اتبار کو بھی ایک دجن سے زیادہ زنگلے کے جڑکے رپورٹ کیے گئے راک کے ایک ایڈوائزری جاری کی گئی تھی جو پانی کی سپلائی کو آلودہ کر سکتی ہے پودوں کو مار سکتی ہے اور پیپڑوں کو خراب کر سکتی ہے یہ ایڈوائزری راز پر آس پاس کے علاقوں کے لیے ناپذ کی گئی تھی لیکن بعد میں اسے اٹھا لیا گیا امریکی جیولوجیکل سروے کا کہنا ہے کہ ماضی کے واقعات کی بنیاد پر موانہ لوبا کے پھٹنے کے ابتدائی مراحل بہت مترک ہو سکتے ہیں اور لاوے کے بہاو کا مقام اور پیش قدمی کی رفتات تیزی سے تبدیل ہو سکتی ہے اس نے مزید کہا کہ اگر لاوے کے پھٹنے کا عمل چھوٹی کلیٹیرہ کی دیواروں سے باہر منتقل ہوتا ہے تو لاوے کا بہت تیزی سے نیچی کی طرف بڑھ سکتا ہے امریکی جیولوجیکل سروے کے مطابق موانہ لوبا سن 1983 سے اب تک 33 بار پھٹ چکا ہے اور سن 1984 میں آخری بار پھٹنے سے جزیرے کے سب سے زیادہ آبادی والے شہر ہیلو کے پانچ میل کے اندر لاوہ بہا تھا لیکن بگ آئی لینڈ کی آبادی 1980 کے بعد سے دھگنی سے زیادہ ہو کر بیس لاکھ کے قریب نفوس پر پھیل گئی ہے اور ہوائی کی شہری دفاع کی ایجنسی نے خبردار کیا ہے کہ ریائیشیوں کو لاوے کی تیبائی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے ہوائی آتش فشان آپ روہ ویڈی میں کام کرنے والے پرطانوی آتش فشان جو جیو فیزیکسٹ ڈاکٹر جیسیکا جانس کا کہنا ہے کہ لاوے کی یہ باؤ بہت کم زندگی کے لیے خطرہ بن سکتی ہے لیکن یہ بنیادی ڈانچوں کے لیے انتہائی تابقن ثابت ہو سکتی ہے انہوں نے خبردار کیا کہ لاوے کے باؤ سے آبادی کے ایک بڑے مرکز سیلو اور کونہ کو خطرہ لاحق ہے انہوں نے مزید کہا کہ آتش فشان کیسے مقامی لوگوں کے لیے سانس لیلے میں دشواری کا باعث بن سکتی ہے ماں والوہ دنیا کا سب سے بڑا فال آتش فشان ہے دیگر بڑے آتش فشان ہیں لیکن وہ سب غیر فال ہیں مطلب یہ کہ وہ طویل عرصے سے نہیں پھٹے یا مدوم ہو گئے ہیں یعنی ان کا مستقبل میں نا پھٹنا تقریبا یقینی ہے